اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیار بائیوں میرے پیار بہنوں آج کا وظیفہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہے اور یہ وظیفہ بالحصوص ان خواتین کے لیے ہے کہ جن کے چہرے پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں غیر ضروری بالوں کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کافی میڈسن کا یوز کرنا پڑتا ہے بہت سی کریموں کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چہرے کے غیر ضروری بال ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتے لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گا اس وظیفے کو چند ہی دن کرنے سے انشاءاللہ آپ کے چہرے کے غیر ضروری بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ پہلے کی طرح خوبصورت اور پیارا نظر آنا شروع ہو جائے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ وظیفہ چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے ہے اگر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ غیر ضروری بال ہیں چہرہ بیڈن سا بسورت سا نظر آتا ہے کافی میڈسن کانے کے باوجود کافی کریمیں یوز کرنے کے باوجود بھی چہرے کے غیر ضروری بال ختم نہیں ہوئے تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب عمل کیا ہے؟ عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ اس کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اس عمل کے لیے آپ نے پانچ وقت نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے جب آپ نماز مکمل طور پر ادا کر لیں فرض پڑھ لیں سنتیں پڑھ لیں نوافل پڑھ لیں اللہ رب العزہ سے دعا مانگ لیں تو اسی جگہ آپ نے بیٹھ کر سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے آخر میں آپ نے پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے چہرے پر پھیل لینے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے مسلسل اکیس دنوں تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اکیس دنوں کے اندر اندر آپ کے چہرے کے جتنے بھی غیر ضروری بال تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ایسے اچھے وظیفے لے کر آپ کی حدمت میں خاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ